بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سب کا شکریہ آپ کو ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے آج جس طرف ہم آپ کی سب کی توجہ مفضول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کیلئے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ دو دن سے جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی رہنماؤں ہیں جو اپنے پارٹیم پہ قابض ہے انہوں نے گزشتہ دو دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائیں تو بجائے اس کی کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پرس کانفرنس پر پرس کانفرنس کا راہ کے جیجز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اپنی آہینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیرمین کے حصیت سے یہاں بیٹا ہے ہمارا اصل چیرمین ہمارا اصل لیڈر کل بھی جتا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہرے وہی رہنمائی کرتے اور وہی لیڈ کرتے ہیں میں اس کے نمائندے کی حصیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پراسس ہوا ہے الیکشن کا ہم نے جتنے الیکشن کرائیں اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ کرائیں الیکشن کمیشن کے پاس آئینی خانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر آلڑی ریزائن کر چکا تھا اور سیکٹری جنرل آلڑی ریزائن کر چکا تھا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چار گھنٹے اس کے اس کو سنا تھا اس چار گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے ان ساری سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمنن پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرم نظر آیا ہے کہ آٹھ تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا یہ اپنے اپنی سیٹ آپ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ان کو ان کا پتہ ہے اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے ستر پی سد عوام کی امنگوں کی نشانی ہے یہ عوام کی بنیادی حق ہے کیس کے مطابق الیکشن کریں سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مدودی کی کیس میں نائنٹین سیکسٹی فور میں سٹل کر چکی ہے بینظیر کے کیس میں سمبل والے میں ایٹی نائن میں سٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزول کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل سیونٹین میں موجود ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کل آپ نے دیکھا ہے پی در پی پر اس کانفرنسز ہوئی ہے باپ بیٹی بانجا بتیجہ سارے لگے ہوئے ہیں ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزول ہوتی تھی اس سملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزور سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اسمبلی باقی پرونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے اگر آپ دو سو ستائیس سیٹے آپ ریزور ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو یہن کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں سنٹ کے الیکشن میں چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا اس وقت سب سے زیادہ نامینشڈ کینڈیڈٹ جو پیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑیں گے اگر آپ ان سے انڈیپنڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ دہ موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں اگر یہ الیکشن فری فیئر انڈ ٹرانسپیننٹ نہیں ہوئے تو یہ ایکانومی تباہ ہو جائے گی یہ ملک کا بہترین نقصان ہو جائے گا یہ ڈیموکرسی ڈیریل ہو جائے گی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو قابض بیٹے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے ان کی پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے یہ پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں یہ بچے ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے کل انہوں نے ججس پہ جو حملہ آور ہوئے میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں توڑی سی آپ یہ دیکھیں ان کی یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لے جارے اس کو ایک منٹر موسیٰ عمران خان کو تاہر کے سرکوں پہ کیا مارے 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 میرے پاس لے کیا ہوں پٹیشن میں سن رہا ہے مونٹرنگ جج لگایا ہے وہ اس مقدمے کی لئے لکھایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیاب مونٹرنگ جج لگ گیا ہمارے تحریک انصاف سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں درخواست لے کر گئی چھوٹی کے دن رات کو ریجسٹرار بھر سے بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا جی پٹیشن کدر ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے آپ پٹیشن تیار کرو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا کہا ہے آج کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا چیرہ دکھانے کے کابن نہیں ہے کسی کو جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کی تیر حقوں کے لیے بینچ ڈیزارڈ ہو گیا یا بینچ یا کوئی جھٹی پہ چڑھا تھا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا کادری فائی زی ستاپ کے امامنے میں مائن لڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے برادر جڈ چھتے ہیں آپ نے کیا 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 کو جسٹس علمت صحیح صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی اور انہوں نے جس طرح پر پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کال سیل منتخب جزیریازم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے مارشل لو نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں کمبختوں نے جو بیشن مارشل لو لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو کرائی سے جنم جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر اتاب اندیار کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے ساکر نصار کو تو پوری قوم جانتی ہے لیکن آپ کا ساکر نصار سے بڑا مجرم جو چھپکے کھرنے بیٹھے اس کا رام ہے جس سے ساکر سائٹ ہوتا اور مظاہر علی لکوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے لیکن اس پہ ساکھ بن کے بیٹھیں شرم کرو ملک آدم دیان شرم کرو بیٹھے سایوان کی مول سے خائب اکھیں لیکن جنہوں نے اتساب کو انتقام بنایا اس اتساب کا بھی اتساب ہو گئے تو کان سے لوگ ہیں بھئی نواز شریف کو جنہوں نے نائم کیا ہے ان کا احساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے منصفوں سے جنہوں نے نائم صافی کی اور جب خوان پوچھا جائے تو قہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں ایک خرق خوچھا جائے چھپ نائم صافی اللہ علیہ وسلم نے خیلی فرسلی دیتا اور ان صرف اس کی محمدر نے نواز شریف کی سوچے کی پاہت نے وہیں نواز شریف کو رسولان کردیے اس طرف سے خان دے گردیا ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ رکسان ہو اور وہ تینہوں نے کہاں کوئی نہیں ہے پاکستان یہاں بشار میں سارے فائدے ایک ہی جج کرے گا جیسے لکھتا ہے کہ یہ اس کا ججل ہی ہے اس کے پاڑی کار اندر ہو مجودہ بینچ ہے اس میں جو موزز ججس حیوان بیٹھے ہیں وہ ججس حیوان کا ہمارے متعلق جون کے کیا آلات ہیں ان سے بھی کوئی نواقف نہیں ہے نا ہم نواقف ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا وہی انسا ہوتے ہیں جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے کا انسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو کوفت میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے فل کوٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے آپ کے علم دے ہے کہ جس طرح نواشی کو ڈشکوالیفہ ہی کیا گیا تھا بینچ میں بیٹھے بعد جیس سہبان کی فیملی نے اوپر گیری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلد کیے تھے اور یہ چیزیں بعد میں بیڈیا میں بھی نہیں اگر کچھ لوگ غیر جانتدار نہیں ہوں گے اگر اس میں سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملپون چلائے گا ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تب کون سی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جیس کو طلب کر لیا گیا ہے بہت داروں میں بچے لوگ کیا خور کھلا رہی ہیں کیا تماشا کر رہی ہیں یہ ہے جس کو سپایا جا رہا ہے تو میں جو کہتا ہوں میں ایک عوامی نمائدہ ہوں میں نے کہا ہے شباز شریف کا شباز شریف کا دیکھیں آپ کے سامنے ہوں یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے ہم عدلیہ سے اتماز کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی ہماری ساری عوام سے امید درفاست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک اس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج ساہبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ ہنڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کہنلی گراؤنڈ پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں اسے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں اٹھایا گیا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ پائی پرسنٹ ہونا ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ڈیباکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی کائنلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹنڈے کمرے میں رکھا گیا یہ سارے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پرشور ڈالے اٹریلائز کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہیں کہ کائنلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ پر امن رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے ان کے بنیادی حق اس پراسس میں پارٹی سپورٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسس میں پارٹی سپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسس کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبریری ہو تو اس کا ہر سٹپ اس وقت تک جب تک سارا ہوا ہو اس سب کیلئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں آپ سب کا شکریہ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات ہے آج ہے ٹھیک 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 ایک منہ پر کھار لیں آپ چھوڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا جس طرح سے اسے ہیتھرو ائرپورٹ پر ہمارے ایمبیسلر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کرتے ڈیپورٹ کرنا اس کا فرض تھا اس کو ریسپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کوٹ کی کمال ہے ایک طرف تو صاحب کا وزیر آزم کو ہائی کوٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی کوٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور جس طرح ہائی کوٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے وقلا پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبلز سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ توڑ کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو کہہ لیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بولنیات بھی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے لیکھا کہ جس طرح ان کے کالذات نامزدگی منظور کیے گئے انہیں زل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی لمرصبہ وزیر آدم بنانے کے لیے وہ کیسے آپ کالذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو ہمارے تو امید باروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ندیرہ غازی خان سے عمر خوصا کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں ریٹرنگ آفیسر سار گرائب ہو گئے اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ دو پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بھیر کروا کے لاؤ جو سابقہ ایم پی ایسیٹنگ تھا پی ٹی آئی کا یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں جناب زل سبحانی کے کالذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورپ نے انہیں باسد من ایف میں تاہیات نا اہل قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر سانی بھی سپریم کورپ سے خارج ہو چکی اور پریکٹرز اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو ایک سو چوراسی تین کی جو ہوں گی جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی تیس دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا اسے بھی سپریم کورپ نے مسترد کیا آٹھ ساتھ کے ریشو سے اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں لے سکتے سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلٹی اٹین کر گئی محسن نواز شریف صاحب کی نا اہلی تاہیات نا اہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو ایلیکشن ایپٹ کی دوہزار سترہ تھی ترمیم تھی وہ تو سانے آگئی تابع آگئی اس پریکٹرس اور پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے جے اس اپیل کی شک کو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوبر ریچ کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فور آرٹیکل آر نائٹی سکس میں ایف ون میں نائٹی ایف ون میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو بند سی جو وان ایف کیا ہے کہ جو صادق اور امیم نہیں ہوگا وہ تا حیات اس کو نا اہل کیا گیا وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میاد پروائیڈڈ کر کے کہ میں آج اس کی پانچ سال ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے سارے منظور کر لئے گئے اور ہمارے کسی امید بار کے کسی امید بار کے ابھی تر جو ہے اعلان نہیں کیے گا اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھئے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ کی بدترین پری پول رہی ہیں بدترین پری پول رہی ہیں اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ تیہ کر کے آئے لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنانا ہے تو پھر خدارہ یہ کیوں عذیت اور قرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں جس طرح چیئرمن صاحب نے کہا اس سے بڑھے گی پاکستان کی معیشت دوبے گی اور یہ کوئی پاکستان کا بہی خان نہیں کر سکتا ہے خدارہ آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح آپ نے کیسز کو تو بڑی صورت کے ساتھ فیصلے کروا کہ آپ بڑی ہو گئے پویتر ہو گئے تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپیننٹ جو انڈیپیننٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی وہ صرف شنیف خان بادے کے بارہ میں نہیں تھی وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو غیرت مند جو تھے جن کے بارہ میں آئے وہ مصافی ہو گئے لیکن ہم نے وہ چھ جو آف شور کمپنی تھی کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا نام نہیں اور بھائی چھ آف شور کمپنی جو شیل کمپنی ہیں وہ ہیں ہی آتی ہی اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی جس طرح فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے پوائنٹ کیا تھا بین اقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو انہوں نے جو ان کی آن ارڈز کی ساری پروپٹیز اور جس طرح سے جی آئی ٹی بنی اور دس والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پویتر ہوگئے اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے اتنی دھاندنی کے بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے یورپ پہ تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایڈیوکیٹڈ ہیں یہاں ہماری جو ان ایڈیوکیٹڈ ہیں جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھتے وہ نشان پر ہی ور دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو کسان کو مزدور کو دیکھان کو ایک مہنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ خوش نہ ہوں کل کو شیر کی باری آسکتی ہے پرسو تیر نوٹ میں نوٹ میں لکھا کہ سنتالیس سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو فانسی نہ رہتے ہیں کسی کو تاہیات نہ کرتے ہیں کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یہ جمہوریت کا مذاق اڑھانے کے مترازف ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترازف ہے خدارہ ہوش کے نہ کھن لیں اور ملک کو آگے چلنے لیں تاکہ ملک عوام کا ہے عوام ہی کی ریاست تو ریاست وجود میں تب ہی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت عالیٰ کی تابع دے دیں جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور پھر آیا آرٹیکل پانچ میں لکھا گیا کہ وفاداری آئیں عوام کے ساتھ اور تابداری آئین کے ساتھ یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستان پر چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو چاہے وہ کوئی بھی صدرے ہو یا ہو ستابداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے تو اس کو ملہوض رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیر سپریم کورٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشنر کو تبدیل کر دی ایک جماعت کے ادراز کے پر ایرکی جبکہ یہ تو آپ کے سامنے رہے جیس جو آروز ہیں ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر ویسی کمیشنر یا ایڈی سی جیل ایڈمنسٹریٹیو آئر آئرکی میں ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بین لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیئے گئے وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیئے گئے وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیئے گئے سپریم کورٹ تضلیل اور تضحیق کی گئی ہے اور ایک کمیشنر اسلام آباد وہ اس کا دیٹینشن آرڈر کر رہا ہے صرف اس کا نہیں بے شمار کمیشنر کے آرڈر آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری تیز عدالت اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں ہمارے پاس کیا لینے ہے اس حد تک جو بے بے بسی کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ان کی بھی اور عدلیہ کی بھی یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی ہے لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی ٹرانسور پوسٹنگ اور ان کی تنظلی اور اور تقرری وہ ایگزیکٹیو کے افضیاب میں نہیں ہوتی ہے وہ جوڈیشل کے اپنے افضیاب میں جی جسٹس اور ایڈمسٹیٹ ایڈی جی ہم تو اس لیے آپ نے پی دی آئی آپ دعویہ کرتے رہے کہ دو تہائی لے گئے لیکن آج جس کام پر سے ایسا رکھتا ہے چاہتے مقابلہ بلکل دیکھو خوپ ان پہ تاری ہے اور مریم نے میسج دے دینا آٹھ پروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا اب یہ تسلی رکھ لیں ان لیڈروں کو دیکھیں بلاول نے دس پوائنٹ دی ہیں بتا دی جی گا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے بتا نائنٹی کی پولیٹکس میں ابھی بھی وہ پسا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہر بار آپ کو کہتا میری حکومت کیوں ختم ہوئی میری حکومت کیوں ختم ہوئی وہ آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا ہم صرف یہ چاہ رہے عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اس لیے ہم وقتا فوقتا ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لے کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پے آرڈر کر لیے یہ عدلیہ پے اٹیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سارے لوگ موجود تھے پروسیڈنگ کیسی تھی چار گھنٹے وہاں پروسیڈنگ زوی ہے جس صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکا ہے کیا عدالتوں کی کروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں جب پہلے بھی یہ کہتے تھے یہ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی بات نہیں اس کا کیا لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدلللہ بہت پذیر آئی ہے وہ آپ سب لوگ نے دیکھا ہے ہر جگہ پی ٹی آئی کی وزیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے ہم تو سٹرگل کر رہے رول آب لا کے لیے سپریمیسی کے لیے کنسٹی کیلئے اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کرا کریں اور اس چیز کو بند کریں خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا یہ سیون سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ دسٹرب ہوگا اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کی ہیں دھکے مارے ہیں سپریم کورٹ کی بیزت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کو بیزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لیا ہے اور اس طرح سے ڈپٹی کمیشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں بلکن سریعا توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ اس میں نوٹس لینا چاہیے نہیں دیکھو ہمیں کوئی ڈائرکشن نہیں دے رہا پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹی ڈیموکرسی ہے اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پیٹیشن بھی گزاری ہے ہماری کمیٹی ہم بنی ہے پارلیمنٹی بورڈ بڑھا ہے ہمارے نیچے ورکر اور سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے ریجنل پریزیڈنٹ سے پھر ہماری کمیٹی نے کور کمیٹی نے انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈر سے گزشتہ میں سے لے کے آنورز وہ ابھی تک اپنے عزیز و کارب کے فودگیوں میں شریک نہیں ہو سکے جمعہ نہیں پڑ سکے بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی کام کی ہے اس کے سلسلے میں تو بڑا تارولی ہم نے دیکھا انشاءاللہ دو تین دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے کلیر ہوں گا کوئی منٹ سے تفیز نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لی اب بہت اچھا ہے ایون ادر وائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندی کو ڈیٹین کریں دیکھو ازادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدل عدالت ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراں کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے بسکارپس کی پیٹیشن واحد پیٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں بے حفظ بے جا میں رکھا گیا یہ حفظ بے جا میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری تعالی ہے دیکھے وہ ہم اس کا ذکر کر چکے اس کا ذکر کر چکے بلکل ہو رہی ہے دیکھو یہ ٹو ارلی ہے ہم یہی تو بان کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے ادر وائز جو کیر ٹیکر سٹیپ ہے ان کا منڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لاؤ کے مطابق کہ وہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشن کر رہے وہ پارٹی نہ بنے جس طرح سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹنشن ہے لیکن ڈسپائیڈ آل آرڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو ہم تو سپریم کورٹ جاتے رہے تین پیٹیشن ہے سپریم کورٹ ساتھ پیٹیشن ہے ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو الیکشن بروقت ہو فری ایفیر ہو سارے پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اسی پروسس میں ہم رکھیں گے تو محمد اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ اگزیکٹیو آر ہو چلتے رہے پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس دیکھیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار پچوبیس کی الیکشن کو کمپیر نہ کروالے دو ہزار اٹھارہ میں مجھے بتا دے کونسا پولیٹیکل لیڈر تھا کونسے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پیٹیشن آئی تھی کونسا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں کونسا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو کونسا لیڈر ہے جس چپا ہوا ہو کونسا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو کہاں ہوا ہے یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی اس ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھی ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو پبلک بولے گی یہ عوام پیسے لے کریں گے میں ابھی بھی سجدہ ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی دیکھو آرڈر کی کافی آئی گی تو انشاءاللہ جلد پہ کریں دیکھو ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ یہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں اور پیٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ایک ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے فنجوتا صاحب نے ایک اناؤنس کرمنٹ کرنی ہے یہ اس نے ایک اناؤنس منٹ کرنی ہے بس صرف وہ دیکھے ایک اناؤنس منٹ ہے جی کہ دو تار ایک کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس ٹکس ہے جو ٹکس میچ اور لندن پلان اور لندن اگری میٹ کئی کنٹینیشن ہے جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ خوصص صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا جاتے ہیں اور اس کی ڈس کوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اس کیس میں از اپارٹی بن کر اس کو کنٹسٹ کرے گی اور اس نواز شریف کا ہر ممکن طریقے سے افتراستہ رکے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے آرو آفسز مغلوں کا قلعہ بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو باید پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے میمبر کو اپنے جو پروپوزر اور سکینڈلز ہیں ان کو خلیہ بدل کر بھیج بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں ادروائیس تو کسی اور کو جانی نہیں دے رہے اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج پورے پنجاب میں آرو آفزز پریکٹیکلی بند ہیں آروز چھوٹی پر ہیں آپ نے کب سنے ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں آرو آفزز ہی بند ہو یہ آرو آفزز جو اس وقت بند ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امید باران تھے متوقع ان تمام کی سکروٹنی کو آخری دو دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر منگ کر کے چلے گئے ہیں آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواد دائر کر رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ یہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے ہر ایک کو ہر ایک لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نا دہندہ ہے کوئی کسی کا نا دہندہ ہے تو اس کے لیے ہمیں مزید دو دن پیمٹس کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ جن کی سکروٹنی آپ نے چھبیس تاریخوں کی تھی اور ستائیس کو کی تھی ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا چار دن لیکن جن کی آپ تیس کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے اور دوسرا آپ نے جو یہ جو دفاتر بند کیا ہوئے یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پہ جا کر یہ جو اپنا پروسس مکمل کرائیں گے شکریہ 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 شکریہ